اسلام علیکم دوستو کل یعنی سنڈے کے دن ہم ذرا گئے تھے سیویو کی طرف لیکن ہم نے سوچا کہ یہ سندھ گیورنمنٹ کی طرف سے ایک سیٹرڈے سنڈے بچت بزار لگا ہے وہاں جا کر اس کا وزٹ کیا جائے اور آپ سب کو ریگیو دیا جائے کہ کیا باقی میں یہ بچت بزار ہے یا نہیں تو چلے چلتے ہیں بزار کے اندر جی تو سب سے پہلے بڑے ہم ایک سٹال کی طرف جہاں انہوں نے رکھے ہوئے تھے جی کچھ برطن کروکریز اور کچن کی ہوسکی استعمال کی چیزیں جیسے کہ نائیوز اور جو ہے اوون کے گلوز وغیرہ ان کے پاس سارا نیو آئٹم تھا اچھا آن لائن بھی دے رہے ہیں ان بھائی نے ہمیں اپنا کارڈ شوک کیا اور بتایا کہ یہ آن لائن بھی کام کرتے ہیں یہ برطن وغیرہ اور کچن آئٹم ریسید کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس تمام در نئے برطن ہے لیکن ان کی پرائز جو ہے نومل مارکیٹ سے جو ہے ایک سے دو سو روپے ہی کم تھی کچھ زیادہ اس میں کمی نہیں تھی لیکن ان کے پاس پرڈکٹ بہت اچھا تھا آپ چاہیں تو ان کو جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ سنڈے بزار میں جا کر ان سے یہ سب چیزیں خرید سکتے ہیں بجت بزار کا ذکر آتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزار میں صرف پرانی چیزیں ہی ملتی ہوں گی جی نہیں تھی یہاں پہ نئی چیزوں کے سٹالز بھی تھے اب ہم بڑے آگے بزار میں تو ہمیں ملا یہاں پہ ایک سٹال جو کہ پرانے جوتوں کا تھا جوتوں کے کلرز اور کالٹی کچھ بہتر تھی دو سو تین سو سے یہ سٹارٹ ہو رہی تھی ان کی پرائزز پر یہ کہ ہر کوئی اس طرح کے جوتے نہیں پہنتا لیکن جو نہیں لے سکتے وہ دیفنیٹلی یہاں ضرور آ کر لیں گے جی یہاں پر جو ہے پلاسٹک کی ایک شاپ ملی جیس پہ جو ہے سٹارٹنگ پرائزز تھی ٹو ہنڈڈ ون ففٹی سے یہ بہت اچھے پلاسٹک کے نئے برتن تھے تو آپ جب وزٹ کریں تو ان بھائی کے پاس ضرور جائیے گا بارگیننگ کرنے پہ تھوڑا بہت ڈسکاؤن بھی مل جاتا ہے یہاں ان کے سٹال پر تمام پر نئے برتن تھے پلاسٹک کے استعمال کی چیزیں کچن کے آئٹمز واشروم کے آئٹمز تھے یہاں پہ کولرز بغیرہ تو یہ بھی جو ہیں آن لائن کام کرتے ہیں انہوں نے اپنا کارڈ شوکیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ ان کے سٹال پر وزٹ کر لیجئے گا زیادہ آسانی سے آپ چیزیں دیکھ کر خرید سکتے ہیں تھوڑا سا آگے پہنچے تو اب نظر آیا ایک کھلونوں کا سٹال جس کو دیکھ کے راکین وہی رک گئے تو مزے کی بات تھی کہ تمام تر کھلونیں نئے تھے پرانے نہیں تھے اور ان کی ریڈز بہت ہی کم تھے پچاس سے ڈیڑھ سو دو سو تک میں ہی آپ کو آرام سے مل سکتے ہیں کھلونیں ہونے خود سستی ہیر ایسیریز ایڈ جولری بھی آبیلیبل ہے ان کے سٹال پر دیکھ اتنے کے ہیں یہ کھلونیں سب کھلونیں پچاس پچاس کی اچھا ٹھیک ٹھیک تو یہی ایک سٹال نظر آیا جہاں مجھے کچھ سستی چیزیں نظر آ رہی ہیں باقی تو سب مہنگے ہیں جی تو اس سیٹرڈے سنڈے بچت بزار میں مجھے نئی چیزیں جو کی ہوئے زیادہ سستی لگی برنزبت یہ پرانی چیزوں کے اور ویسے بھی پرانی چیزیں ہر کوئی لینا پسند نہیں کرتا تو بس ہم آگے بڑھے اور میں آپ کو کچھ سٹالز اور دکھا دیتی ہوں یہ بچوں کے جوتوں کے کیا ریٹس ہیں اس میں بلکہ دائی سو سے شروع ہو رہے ہیں تو ملتے ہیں لالا سے جو کے اپنے سٹال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اچھا تو ریٹس کیا ہیں آپ کے چیزیں سارے برانڈ کے ہوں گے آپ کو تو اتنے برانڈ کے نام پتہ ہیں اچھا تو یہ یوز ہوتے ہیں یا بس پتب کیسے ہوتے ہیں لیکن کنڈیشن پھر بھی اچھا ہوتے ہیں اچھا ٹین بائی نائن ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ یوز جوتہ پہننا پسند نہیں کرتے تو ظاہری ایلرگیز ہیں بیماریاں ہی پہل رہی ہیں اچھا ٹین بائی نائن ہوتے ہیں اچھا ٹین بائی نائن ہوتے ہیں ٹین بائی نائن ہوتے ہیں ٹین بائی نائن ہوتے ہیں صحیح کوکنگ وید صوبیا آوان جی اسلام علیکم کیا ہے آپ کے پاس کیسے بیگز ہیں کیا کوالٹی ہے پروڈکٹ اچھا یہ سارے بچوں کے اور اچھا 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 تو کیا ریٹس ہیں ان سوٹ کیسز وغیرہ کے اچھا یہ بڑا بلو والا کتنے کا ہے اچھا اور اس کے ساتھ جو بڑا ہے بلیک ان گری اچھا 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 تو کتنے سے ساپ کی قیمت شروع ہو رہی ہے بیکز کی دو دو سو میں دیتا ہے اچھا یہ سب دو دو سو رپے گئے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تو مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کے سٹالز میں کیا چیزوں کے ریٹس بڑھے ہیں بڑھے ہیں ہاں مجھے یاد ہے جب سندے بزار میں لگتا تھا تو یہ چیزیں پچاس پچاس روپے کی ملتی تھی وہاں ڈی اچھے میں جی بہت پیارے بچوں کے بیگز ان کے پاس آپ چاہیں ان کے بیگز کی قولیٹی بہت زبردست لگ رہی تھی جو کہ لگ رہا تھا کہ یہ چلنے والے بیگ ہیں جی تو اب ہم بڑے پرانے ٹوئیس کے سٹال کی طرف جس میں جو ہے ان کے پاس قولیٹی بہت زبردست تھی بہت کلر فل سے پیارے پیارے سی ٹوئیس تھے لیکن ایس کمپیرد ٹو نیو ٹوئیس ان کے ریٹس پانچ سو کا ہے ہاں مجھے اگے پڑے تو ایک سٹال آیا پرانے پرتنوں اور ڈیگریریشن پیسز کا جی تو ان کے ریٹس تھوڑ اسے ہائے تھے جو کہ مجھے بلکل ٹھیک نہیں لگا مطلب یہ مگ ہے سکھ پانچ سو روپے کا مطلب ایک چیز پرانی ہے اور اس کے ریٹس کم ہونے کے بجائے بہت زیادہ ہیں تو یہ بلکل انفیر سی چیز ہے آگے بڑے تو ایک سٹال نظر آیا پرانے پرتنوں کا جی ہاں ان کے پاس موجود تھے اس پال کے یوز پینز وغیرہ بہت مہنگے تھے ان کا ایکچول جو اگر آپ ایمازون یا کہیں سے باہر سے آرڈر کرواتے ہیں اپنے لئے تو ڈالرز میں اس کی ریٹس بہت زیادہ ہائے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ یوز تھے تو انہوں نے بھی اس کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ رکھے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی سی پتیلیا ہے ان کے پاس صرف ایک اندازہ لینے کے لئے میں نے ان سے چھوٹے سی کیٹل کی پرائز پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بارہ سو کا ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوز سامانے سارا یہ چھوٹا سا سوس پین سکس ہنڈرڈ کا ہے تو میرے خیال سے اگر آپ چھوٹے پیسے لگا کر نئی چیز لے لیں تو اس پرانی سے بہتر ہے اتنا چھوٹا سا پھر بھی چھے زور پہ گئے لیکن یہ تو پران ہے نا تو پرانے پر تو تھوڑا سا تو کم کرنا چاہیے آپ رون کو یہ بڑے تو نظر آیا کچھ الیکٹرونک آئٹمز کا سٹال جس میں موجود تھے ہیر کرلرز ان کی میں نے پرائز نہیں پوچھی کیونکہ خان صاحب جو ہیں بڑے بیزی تھے تو انہیں میں نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا جی تو اب ہم بڑے ایک جولری کے سٹال پہ جس پہ راکین نے جا کے جی چیزوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بہت پیاری پیاری سے ایرنگز ہیں رنگز ہیں بریس لیڈز ہیں بہت اچھا کلیکشن ان کے پاس اور ریڈز بھی بہت ریزنیبل ہیں جی تو یہاں میں نے رنگز کا ریڈ پوچھا تو انہوں نے بتایا جو سٹارٹنگ ریڈز ہیں رنگز کے 150 سے 250 کے ہیں جو کہ میرا نئے خیال بہت زیادہ مہنگی ہے اور بہت خوبصورت چیز آپ کو یہاں پر ملے گی یہ سب نو پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی حسین چیزیں ہیں ان کے پاس دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر جو ہے بکس کے سٹالز بھی تھے اور بھی بہت سارے سٹالز تھے لیکن دیر بہت ہو گئی تھی تو میں وہاں وزٹ نہیں کر سکی آپ جائیں زیادہ وزٹ کریں آپ کی کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی تھی تو اس طرح کے بزار لگا کرتے تھے جی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ